میرے آقا خود اپنی نسبت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں خود نظیر لاری صاحب تب جو کریں یہ حدیث ہے مستدرک حاکم میں حدیث ہے مصنف ابن ابی شعبہ میں حدیث ہے مجمع زباہد میں حدیث ہے موجمع ست میں حضور کی چچی حضرت فاطمہ بن قیسد کا انتقال ہوا حضور نے فرمایا علی میری کمیز لے جاؤ میری چچی کو اس میں کفن دینا کدباد اور کرد و نبا والے بتاؤ کیا علی کے پاس کپڑا نہیں تھا تھا میرے آقا نے اپنی کمیز دے کے امت کو پیغام دے دیا کہ جس جو کپڑا میرے جسم سے لگ گیا ہے اگر اس سے کفن دے دیا جائے دوزخ کی آگ اس بندے کے قریب نہیں آسکتی میرے آقا ان کی بیعت کے جانے سے پہلے خود چچی کی قبر میں لیٹ گئے ہائے ہائے کتنی خوش نصیب تھی چچی کہ جس کی قبر میں میرے آقا لیٹے ہیں لیٹے بھی انڈرسٹوڈ ہے کیوں لیٹے کہ میرا جسم قبر کی مٹی سے لگے گا پھر اس کو دوزخ کی آگ جلا نہیں سکے گی میرے آقا نے جو دعا مانگی وہ بھی سنے قبر میں بیٹھ کے کہا اللہ اللہزی یخجیب یمید وہوہی اللہ یموت اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے ہمیشہ کے لئے زندہ اس پر موت نہیں اللہم مغفر لے امی فاطمہ تب انتے اصد اے اللہ میری چچی فاطمہ بنتے اصد کی مغفرت فرما دے وَلَكِّنْهَا حُجَّتَهَا قبر کے سوالوں کا جواب سکھا دے وَوَسْسِ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا قبر کو اس پر وسیع فرما دے بِحَقِ نَبِيِّكَا وَلَمْ بِشَائِ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِي میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے پھر میرا ذوق کہتا ہے کہ فاطمہ بنتے اصد کہتی ہوں گی آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں جب کہا قبر میں سرکار میں یہ میرا ہے پھر نقیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالہ نعرِ حیدری سشن عید ملاد النبی زندہ آباد تاج دارِ ختمِ نبو زندہ آباد